تو میری جان بدل خود کو مردم والا فیصلہ کر تیری جوانی اللہ کے ساتھ گزرے نا تو سوٹ بھی کرے تو اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے بھی نا تو اچھا بھی لگے تیرے دماغ میں اور تیرے دل میں اگر آخرت کی فکریں ہوں اور ان کی وجہ سے تُو پریشان ہو تو مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ دنیا جو اللہ کی مہتاج ہے وہ دنیا جس کے سارے فیصلے اللہ نے کرنے ہے اگر تُو اس سے اپنا سٹریس بنا کے سوچتا رہتا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا وہ کیوں نہیں ہو رہا ایسا ہونا چاہے تھا ویسا ہونا چاہے تھا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بیٹھ کے خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہو جس چیز کی فکر کرنی تھی اس کی فکر ہی نہیں کر رہے اور جس چیز کی فکر تمہیں نہیں کرنی تھی اس کی فکروں سے تمہیں فرصت ہی نہیں اللہ کی فکر کرو آخرت کی فکر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کرو اپنی فکر کرو جو ہے اسی میں خوش رہو جو نہیں ہے اس کی ٹینشن نہیں لو ہاں اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اس کی محنت کرو پھر اگر ہاتھ آگئی تو ایک لمبا سا سجدہ کرنا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ محنت میری تھی لیکن فیصلہ دے رہا تھا اور اگر نہیں ملی پھر کیا کروگے مولٹ کاؤگے سیڈ ہو جاؤگے کیا کروگے بھائی مایوس ہو جاؤگے دعائیں شوڑ دوگے ارے نہیں یہ تو کمزرف جاہلوں کا کام ہے جب تمہیں لگے کہ میری کوشش کے باوجود میری محنت کے باوجود میری دعاؤں کے باوجود ایک چیز میرے ہاتھ نہیں آرہی کہ یا دو وہ چیز میرے لائق نہیں ہے اور یا میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں اب یہ سوچ کر تم نے شکر کا سجدہ کرنا اور اس بات کو پروف کرنا کہ تم اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہونا تو اپنی خواہشوں کی وجہ سے نہیں کر رہے اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہونا تو تم عزتیں دولتیں شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو تم آخرت کے تاجر ہو